تو کہانی شروع ہوتی ہے ہمارے پونہ ویلیج فے جو کی ایک کیپٹل ہے جہاں پہ ڈیمی ہمف اور لوگ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں بہت ڈیمی ہمف کے کوئی عفت نہیں ہے وہ لوگر کاف میں آتے ہیں تو وہاں لوگ کافے چڑھ دیتے ہیں ہمارے مین کیریکٹر بانہ گافے جو کی سب کو ایک والی ٹریٹ کرتا ہے بہت تب ہی وہ ہیلیڈی لائک بن جاتا ہے اور اس کا کیو گوڑ جاتا ہے پتہ دلتا ہے کہ وہ کیفت دوپرے دنیا میں سمن کیا گیا ہے جہاں پہ وہ ان کا ہیرو بنے گا اور لوگ اس کو کافی پوچھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پہ اس کا ٹیپس لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ایبیلیٹی ہے اس میں کتنا پاور ہے اور اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ رکھے اور سارا ریزلٹ اس کو بتائیں گے برد جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیول ون پہ ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی لو ہے کلاس کے فیلیرز کے طرح جیسے تم تمہارے طرح جو تم سن رہے ہو اور اس کو کوئی عذرت نہیں گلتا جب ان کو کب چھوڑ جاتے ہیں اور لوگ تب تک دوسرے کا فوکس کیا ہے کہ ہاں پہ ایک اور ہیرو سمن ہویا ہے جو کی ٹاپ کوالٹیک ہے کلاس کا ٹاپر جیسے ماں باپ نے ان کو پرائیوٹ کوچنگ میں بھیجیا ہے اور سب اس کو چھوڑ کر جیسے تمہارے بامی پاپ نے تم کو چھوڑ دیا بیفے ہی اس کو چھوڑ کر سب ٹاپر کے بایف چلے جاتے ہیں اور اس کو بھد نگیروں سے دیکھتا ہے اور سب اس کو بولتے ہیں کہ یہ بہت کہیں گا решил بنے گا اور کنگھ کو بتا دو اور سب اس کو بھول جاتے ہیں اور کسی بھی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہم کہیں اور بھیج لیتے ہیں ایک جنگلوں میں اور یہ شہد رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کسی کو نہیں بتائے گا کہ یہ سمن کیا گیا ہے اور اس کو جنگل میں پھیک دیا ہے اور یہ خاف کینگ کے طرف سے آتا ہے اور اس کو بھول دیا جاتا ہے کہ یہ جنگل میں رہے گا اپنا پورا لائف ٹائم وہی پہ رہے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیکنلوجی نہیں ہے اور جس راستے سے آیا تھا وہ بند ہو چکا ہے واپف جانے کے لیے تو اس کو پورا لائف ٹائم یہی رہنا پڑے گا اور جو ڈیمی ہومن تھا اس کو بھی بھول دیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ بات کرے نہ ہی اس کو کوئی انفرمیشن دے ڈیمی ہومن جاتے جاتے اس کو بتاتا ہے کہ یہ جنگل بہت بیکار ہے یہاں پہ بہت سارے راکشف ہیں ڈیمن کے ان کی فورس یہاں پہ رہتی ہے تو جتے جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جائیں اور اسے ایک پاؤچ دیتے ہیں جس میں کچھ بھی سامان رکھ سکتا ہے اور کچھ سامان اس کو پہلے بھی دے رکھا تھا یہ چیک کرتا ہے اس میں تو اس میں کافی کچھ ہوتا ہے بہت سارے پیسے گھر بنانے کے سامان کپڑے اور بہت سارے تلوار اور کچھ کچھ بہت بہت لوگ کالٹی کا ہوتا ہے اور یہ اس سے سائم سارے کا مانے کو کوشش کرتا ہے کہ بہت ہی لوگ نگل کے ہوتے ہیں بہت تلوار اس سے ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے بس تین کو ہی مار کے تب تک اس کا ایک نوٹفیکشن آتا ہے کہ اس کا لیول انکریز ہو گیا ہے یہ لیول بوم سے لیول ٹو پر دا چکا ہے اور جو بھی اس کے سٹیٹس ہے سٹرینڈ ڈیفنس سپیڈ سب انفائنائیٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ایک اور آپشن آتا ہے یہ جسے اپنے سارے جتے بھی سپلز ہیں سارے انلوک کر لیتا ہے تب ہی اس کے ایک الٹ آتا ہے کہ اس کے بیگ میں ایک ٹرائپ ہے جو کی مانسر اس کے طرف ایٹرک کرتا ہے تاکہ اس کو مار سکے جو کہ اس کی سیریز کو کلین کر دیتی ہے اور اس سے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ سیف ہے بہت جو جنگل تھا وہ بہت بہت ڈینجیریف ہے کیونکہ وہاں پر میجکل بیفت رہتے ہیں دیمن کے فورس اور وہاں پر بہت ہی گندے گندے مومسٹر ہے اور وہاں کے انبارمنٹ بہت خراب ہے تو اس کو پیوریفائی کرنا ہوگا بٹ کیونکہ ہمارا مین کریکٹر بہت بہت پاور فول ہے اور کیونکہ بیدہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو آپشن ملتا ہے کی بھئی کرنا ہے تو بتاؤں اپنی فیری بولتی ہے اس کو تو یہ بولتا ہے ہاں بھئی کر دو اگر پر فکوت ہو کیونکہ اس کو کون وڈیم سے نہیں بندے ہو اپنا پر تو وہ بولتے چل ٹھیک ہے کر دیا اور یہ بولی ماجک کر کے پورا کا پورا جو فارس ہوتا ہے وہ پیوریفائی کر دیتے ہیں اب کیونکہ یہ سیف ہو چکا ہے اور کیونکہ اس نے پیوریفائی کر دیا ہے اس کو بہت سانی نوٹیفکیشن آتی کہ اس کے لیول اکریف ہو گیا ہے اور یہ لیول اکریف ہوتے ہوٹے لیول 387 تک پہن جاتا ہے اور ہم موو کرتے ہیں راج محل کے طرف جہاں پہ اپنی جو راج کماری ہے وہ شکایت کر رہی ہوتے اپنے پاپا سے کہ اس کو کیوں بھیجا تب تک ہمارا ایک کوٹ مجیشن آتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھئی ایک پیوریفیکیشن ماجک کیفے نے کیا ہے اور اپنا راجہ سوچ ہے کہ بھئی اپنا یہ تو دھوپرہ بیٹا ہوگا بھٹ ایفا کچھ نہیں ہوتا وہ بولتا ہے کہ بھئی وہ تو کہیں ہو گیا ہے یہ آیا ہے ہمارے دھوپرے فائیڈ سے جہاں پہ ہم لوگوں نے اس لو لیول کو بیج دیا تھا ہیرو کو جنگل کے دھوپرے فائیڈ ہے جنگل میں رہ رہا ہے یہ فن کے فبرک شاک ہو جاتے ہیں کی ایسے کیسے سکتا ہو تو بہت لو لیول کا تھا بعد میں پیدا چلتا ہے کہ ہمارا بندہ بہت زیادہ انکریز ہو جکا ہے لیول اس کا 367 ہو چکا ہے اور اس نے بہت سارے سکلز انلوک کر لیا ہے اب کیونکہ اس کو چھپ کے رہنا تھا یہ کیسے کو بتا نہیں سکتا تو یہ سوشن رگتا ہے کہ آگے کیا کرے کیونکہ اس کو اب یہی رہنا یہ واپس نہیں جا سکتا تو اس کو بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے پر بہت سارے سپلز ہیں جسے شیپ شیفٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے یہ کر کے دیکھتا ہے اور میں تو بولتا ہوں کہ بھئی اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تھا کوئی ضرورت نہیں تھا اس کو واپس چینج ہونے کا بہت کیونکہ یہ بے اوکوف ہے اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کو سکون ملے یہ لڑکا بن جاتا ہے اور پھر دوسرا بیف بدل گیا اور یہ پھر اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں لڑکا ہوں اور پھر یہ آگے بولتا ہے کہ بھائی اب مجھے کہیں ہو جانا اس کو بتاتے کہ ٹیلیپورٹیشن میجک ہے جس کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے یہاں پھر کپٹل تک جس کو آنے میں بیوزے لگے یہ ایک سیکنڈ میں جا سکتا ہے یہ ٹرائ کرتا ہے اور یہ پھر کپٹل پہن جاتا ہے یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اگر میں ٹیلیپورٹ کر فٹتا ہوں تو اپنے گھر جا کے کوشش کرتا ہوں اپنے دنیا میں یہ ٹیلیپورٹیشن ہی کام کرتا ہے تو یہ جاتا ہے مارکیٹ میں اور یہ خوشتا ہے کہ میں کچھ گلڈ کھو جوں جہاں پر میں کام کر فک ہوں فرائب کرنے کے لئے کچھ بھی تو یہ خوشتا ہے تب تک کہ اس کی فیری بتاتی ہے کہ یہ فرام نہیں گلڈ ہے وہاں چلتا ہے کیونکہ اپنی فیری کو فر پتا ہے تو یہ اس کو وہاں لے کے جاتی ہے یہ وہاں پہنچتا ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے اور کیونکہ اب ہم یہاں آ چکے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اے بی فی ڈی ای ہے اور ایس رنگ پر سپیشل اور اپنے فیکسی ٹھیک ہے تو یہ اپنا کارڈ بنا لیتا ہے اور اس کو ای رنگ پلتا ہے کیونکہ اس نے جسٹر بھی ریجسٹر کیا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ بھائی اپنا کوئی جوب دیکھ رہی ہے یہ اپنا جوب دیکھتا ہے تب تک یہ سنتا ہے کہ ایک کوئی چھوٹی بھی لڑکی ہے جس کو اسی جنگل میں جانا ہے جہاں سے وہ آئی ہے مانسٹر والے میں بیٹ کوئی لے کے جانے رہا کیونکہ اس کے بعد چاند نہیں ہے اور چبننے میں کہیں کھرچہ نکلتا ہے تو سب لوگ بھولے بھگ جائیں یہاں سے اور یہ لڑکی رہنے لگی اور کیونکہ اپنا ہیرو دیو مانوس ہے وہ گیا اس کے پاس کیا جات اتلی بیٹھ جا میرے پاس کی میں تجھے لے کے چلتا ہوں میرے پاس تیلپورٹیشن میچک ہے میں اس کا یوز کر کے تم کو لے کے جا فٹتا ہوں بٹ کیونکہ تیلپورٹیشن میچک بہت ہی ریئر تھا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ریئر اور اپنے بندے کو پتہ رہے ہیں وہ کی طرف بہت ہی پاورفل ہے سب لوگ اس پر شک کر رہے لگتا اور سب لوگ بہت شاک ہوتے کہ یہ ایڈ رینک کا بندہ ٹیلپورٹیشن میجک کیسے یوز کر سکتا ہے یہ پکا جھوٹ بول رہا ہوگا اور یہ پکا اس کو گٹناپ کرنا چاہتا ہے یہ پھر اس کے رادہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو یہ سب ان کے سب لوگ شاک ہوتے کہ یہ ٹیلپورٹیشن میجک کیسے یوز کر سکتا ہے یہ تو بہت ایڈ رینک ہے یہ پکا جھوٹ بول رہا ہوگا تو پیک پیچھے سے آتی ہے اپنی دیو سے نا ایسی گردن پر تلوار رکھتی ہے اور بولتی ہے اگر تو ٹیلپورٹیشن میجک یوز کر سکتا ہے تو ایڈ رینک نہیں ہوتا یہ پکا تم جھوٹ بول رہا ہو اتنا ایڈوانس لیول تو کوئی جوز نہیں کر سکتا تو اس کے پارٹی مامبر بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ پکا کر رہا ہے ہیمنٹ ٹرافیکنگ یا پھر ہوگا کوئی جو کی جس کے راجہ ٹھیک نہیں ہے اس بچی کو لے کے اور اب اس کو گھر لاتے ہیں بیٹ کیونکہ یہ گھر چکا ہے اور اس کو اپنا نام صاف کرنا یہ بولتا ہے تنک خوبچے میں آؤ یہ ہم تم کو دکھائیں ہمرے پاس ہے ہم تم کو کہیں پہ بولے جا فکتے ہیں تم کو لے جاتے ہیں جنت میں یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے جنت بولا ہے تو چلیں گے اور اس کو لے آتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ گڑی میں اور یہ پھر دکھاتا ہے کہ دیکھو بھئی وہی میں یوز کر سکتا ہوں تم کو میں ابھی جنگل میں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ میں آیا ہوں کیونکہ لڑکی کو وہی جانا تھا یہ ٹیلیپورٹ کرتا ہے فب کو اور فب وہاں پہنچ جاتے ہیں فب کیونکہ فب یہاں آگا اور یہ فچ بول رہا تھا یہ فب شوق ہوتے ہیں فب گھٹنے ٹیک دیتے کہ مالک آج سے تمہیں ہمارے اند آتا ہو سوری یہ لانڈ آیا ہے تو پکا اپنے حیرم بنائے گا دیکھ لینا تب ہی یہ لڑکی بولتی کہا رہے بھائی یہاں تو بھوکال ہونا چاہیے تھا یہاں تو بہت فارا ڈیمن فورس تھا بہت ایفا کچھ تو ماحول لگ نہیں رہا تب تک سب شوق ہو جاتے ہیں اور اس کی فیرے بھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی تو ڈیمن ہے تو شاند ہو جائے پھر تب تک کیونکہ یہ ڈیمن ہے جتے بھی ایڈونچرل لڑیاں ہیں سب اس کو گھیر لیتی ہیں کہ بھائی بچی ہوئی تو کیا ہوئی ہے تو ڈیمنی کو قتل کر دیں گے فرق قتل اور فرق گھیر لیتے ہیں مردہ کوئی اہم یہ نہیں ہے بچے کو گھیر لیتے ہیں بتاؤں اب کیونکہ سب لوگوں نے گھیر لیا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنے افلی روپ میں آتا تو یہ پلٹ ڈرپوک بننے کا ناٹک کر دیا ہے پھر اپنا افلی روپ دکھاتی ہے کہ ہاں بھائی تم کو کیا لگا بچی ہوئی ہے بھائی تخیری جاتا ہے اور یہ اپنے افلی روپ دکھاتی ہے اور جب اپنے افلی روپ دکھاتی ہے سب کی فٹکے چار ہیں کیوںکہ یہ افی وفی کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑی اور بہت بھائین کر والی فرق ہے فنرار اگر میں کہیں بول رہا ہوں تو یہ وہ ہوتی ہے اور سب کی فٹکے چار ہیں اور جب میں فی یہ ڈیمن فور فارے ہیں جو بھی ہے والٹ والٹ جو بھی بولتے ہیں اس کو اور اس وقت اتنا بدبو آتا ہے کہ جتنے لوگ تھے سب بے خوش ہونے لگتے ہیں کہ نہ بھائی اس کے بدبو ہوتا ہم نہیں بچ پہنے یہ عام لوگ بے خوش ہو جائیں گے یہ بلتے تم کو تو ہاتھ میں تکچا چپا جاؤں گی اور سب اس کے بدبو دار خواہ سے بے بے خوش ملکہ کیا اپنا ہیرو تو ہیرو ہے یہ سب کچھ سہکے چلے لڑکی فرمڈال میں کیا کہ اس کا ہیرو بننا ہے اور یہ بھی اپنے فاکس بھی ایک دمی اچمبے میں ہے کہ بھائی سب کو سب لوگ بے خوش ہو رہا ہے لیکن یہ لانڈا کیا چیز ہے کیا نہیں ہو رہا تب تک یہ جاتی ہے لڑکی کو کارکنے کلیں لڑکی اس کو بچا لیتا ہے اور کیونکہ اس کو سب کو بچانا تھا ہیرو بننا تھا تو یہ اپ کو ٹیلیپورٹ کر کے واپس شہر میں بھیجھ جاتا ہے اور خود اکیلے رکھ جاتا ہے اور کیوں اکیلے رکھتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہے بھائی جب ٹیلیپورٹ کر تو خود بے جاتے لیکن میں آکے رہی ہاں رکھا تھا کہ نہیں اب اس دنیا میں بلایا ہے تو میں تو ہیرو بنوں گا کہ کچھ نہ کچھ تم کروں گا تو دیکھتے ہیں اگلے اپسوڈ میں باقی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز 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 لائک شیئر اور سبسکرائب اور لوگ کو شیئر کرو یہ پہلا ویڈیو ہے آگے اور بھی اچھا قولٹی آئے گا اور بہت ہی اچھے اچھے ویڈیوز آنے والے جتے بھی نئے این میں ہیں اور پرانے ہم سب کریں گے so it will be very good if you all can support me thank you and ملتے ہیں کل bye